سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج آپ کو میں دکھاتا ہوں کچھ بکریاں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر جو کہ یہ دو دوستوں نے مل کے کام اس کا سٹارٹ کیا تھا صرف ان کے پاس کچھ چار پانچ بکریاں تھی اپنی میرا خیال ہے چار یا پانچ ان کے پاس تھی شاید تو تقریباً ان کو بھی ڈیڑھ دو سال ہوئے ہوں گے یہ بتا رہے تھے اور ان کا جو ہے وہ ماشاء اللہ کافی زیادہ مال بڑھ گیا ہے کچھ خریدے بھی تھے انہوں بعد میں بھی چھوٹے موٹے تو یہ اپنے فارم ان کا ہے بڑھا نمہ ان کا یہ سسٹم ہے پاکستان میں موسلی دہاتوں میں ہوتے ہیں وہ بڑھا نمہ ہوتے ہیں آپ کو بہت ہی کم کم جو ہیں وہ اچھے فارم نظر آئیں گے بلکہ آج کل بننا شروع ہو گئے ہیں جو جدید فارم جی نے کہتے ہیں وہ بھی اب بننا شروع ہو گئے ہیں تو ان کا بھی انشاءاللہ وزر ضرور کروائیں گے آپ کو تو زیادہ تر جو نظام ہے وہ بڑھا سسٹم پہ ہوتا ہے تو ان کا بھی ادھر بڑھا ہی تھا یہ وہاں سے لے کے آئے ہیں اور صرف واق کے لئے لے کے آئے ہیں تاکہ جنوروں کو کوئی تھوڑی سی دھوپ لگ جائے ان کی جگہ تبدیل ہو جائے اور وہ چل پھر لیں ان کی ذرا واقشاک ہو جائے یہ ارزانہ ان کا معمول ہے تقریباً دو اڑائی کے انٹے تین کے انٹے تاکہ یہ واق کرواتے ہیں اور فارم انہوں نے اپنے باڑے کے اوپر جو ہے وہ ان کا سسٹم ہے چارے کا سبس چارے کا اور کچھ قربانی والے بکرے بھی ہیں ان کو پھر جی الگ سے شام کے وقت باہر نکالتے ہیں تو یہ زیادہ جو ہوتی ہیں ان کو صبح صبح لے کے آ جاتے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں تو کھا بھی لیتی ہیں کچھ تھوڑا بہت آجے جب باہر ہوتی ہیں تو اور پھر بعد میں اگر کوئی بھوکی ہوں تو وہ جا کے وہاں ان کو سبس چارے مل جاتا ہے تو یہ اس کام سے بہت ہی خوش ہیں پہلے یہ دونوں مزدوری کرتے تھے اکٹھے انہوں نے پھر یہ پلان کیا کہ چلو کرتے ہیں بکریوں کا کاروبار تو پھر بکریوں میں سے ان کو جو ہے وہ کافی نفع بھی آیا اور کاروبار بھی بڑھ گیا اب انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں یہ بتا رہے تھے ہمیں یہ ساری بات تو یہ آپ ان کا مال دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کافی اچھے ہیں ان کے پاس بکرے بھی یہ ایک بکرہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ان کا ہے بلکل ایک بریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے اور مختلف کلر کی بکری ہیں کوئی خاص مقصود ان کے پاس نسل نہیں کی یہ فلان نسل کی ہے کوئی دوگلی ہیں کوئی دیسی ویسی کچھ ٹیڑی بھی تھی ان کے پاس تو میں نے سمجھا کہ چلو میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی سٹوری کو شیئر کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جگہ جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی تھی تو اس میں یہ لے کے آگے ہیں اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اور بھی ان کے جو بکری ہیں جو میرا خیال ہے آگے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی